موسیقی نیوز ترک سشٹی کے ساتھ میں ہوں زہے ببڑو اور میں موجود ہوں اس وقت لارکانہ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آگست کا مہینہ ہم پاکستانیوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی مہینے کی چودہ تاریخ کو ہمارا پیارا ملک پاکستان آزاد بنا تھا اور ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر سامنے آئے ایک تو یہ چیز ہے اور اب جو ہے پاکستان کی تاریخ میں آگست کی ایک الگ پیچان اس لیے بھی ہے آج ہے پہلی آگست اور میں موجود ہوں ایک لارکانہ کی فیملی ہے امیر علی منگی صاحب کی فیملی جن کے جو ہیں وہ نو فیملی میمبر وہ خود ان کی بیوی اور سات پچے ان کو جو ہے ایک کارنامے کے لئے ان کو گینیز بکا ورڈ ریکارڈ میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے وہ کارنامہ کیا ہے آئیے ان سے بات کر دیں امیر علی منگی ہے اور میں ہائی سکول ٹیچینوں گورنمنٹ ہائی سکول دھامراہ میں یہ میرے فیملی کا اعزاز گینیز ورڈ ریکارڈ میں مجھے فیملی کے ساتھ شامل کیا گیا ہے دو ازار اکیس مارچ میں مجھے یہ سرٹیپکیٹ محسول ہوا ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہماری فیملی جو سات ارب آبادی دنیا کی اس میں واحد فیملی ہے جو فرسٹ آگسٹ سیم فیملی ہے سیم ڈے پہ دے آر بارن آن سیم ڈے فرسٹ آگسٹ یہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے یہ میں نے سرچ کی جب تو اس میں مجھے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے امریکہ کی کینین فیملی ہے جو پانچ کنسسٹ آن فائی میمبرز انڈے دے ریکارڈیڈ ان گینیزورڈ ریکارڈ نائنٹین سکسٹی سکس اس کے بعد یہ میری فیملی ہے جو ٹو تھاؤزن ٹوٹی ون میں گینیزورڈ ریکارڈ میں شامل ہو گئی ہے اب دنیا میں واحد دو ہی فیملی ہے ایک میری امریکی منگی فیملی اور دوسری کینین فیملی اس کے سوا یہ گینیزورڈ ریکارڈ میں واحد فیملی ریکارڈ سے جو ایک ہی دن سارے افراد کا یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ مجھے بہت اس بات کا کہ ایک قدرتی طرح سے یہ کرشمہ جو ہے قدرت کی طرف سے ہمیں انام ملا ہے میری بیگم خدیجہ فرسٹ آگیسٹ سیونٹی تھری میں خود فرسٹ آگیسٹ نائنٹین سکسٹی ایٹ کو لڑکانہ کے تال کا رتو دیرو کے گاؤں ولیداد گابر میں پیدا ہوا اور میری جو بڑی بیٹی ہے سندھو امیر وہ فرسٹ آگیسٹ نائنٹین نائنٹین ٹو کو پیدا ہوئی اور میری جو دو جڑوان ٹوئنس بیٹے آئیں سسوی امیر سپنا امیر وہ فرسٹ آگیسٹ نائنٹین نائنٹین ایٹ کو پیدا ہوئی اسی دوران میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہوئی میری بہت خواہش تھی کہ میرے بیٹے کی اولاد ہو اور میں بہت اللہ سے دعا بھی کرتا تھا کہ مجھے بیٹے کی اولاد سے نوازا جائے اس کے بعد میرے چار بیٹے ہوئے ponaras امر امیری بارد 1 آگست عندان سب رہن سب رکل امر امیری داری pests میں پیدا ہے اور معاف الخورج سب رہن سے امار امیری داریہ امر امیری داری striking اور اسی طرح میری جو شادی بھی ہے وہ ہی 1 آگسٹ کو ہے یہ بیسیکلی میرا اسٹار جو ہے برج جو ہے وہ اسد ہے لیو اس میں میرا جو لکی نمبر ہے وہ 1 & 8 اور لکی ڈے سنڈے ہے اور میری زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں جو بھی جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں انہیں ہنسے کا ہونا لازم ہوتا ہے اسی وجہ سے میرے جو بھی زندگی میں جیسا کہ میری شادی ہے میری اولاد ہے میں خود ہوں اس میں انہیں ہنسے کا ان نمبر کا ہونا ضروری ہے یہاں کی واحد فیملی ہے اور یہ لڑکانا کی فیملی ہے لڑکانا وہ سرزمین ہے وہ زرکھے سرزمین ہے جہاں بہت بہت لیڈرز عالمی لیول کے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں ان میں بریسٹر ظلوکار علی بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شامل ہے یہ مونر جڑو جو ہمارا ورڈ ہیریٹیج سائٹ ہے وہ بھی اسی وجہ سے لڑکانا لڑکانا کی زرکھے سمیٹی ہے جیسا کہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ لیڈر آب ڈی نیشن ہوتا ہے وہ جس قوم میں ٹیچر کی ریسپیک نہ ہو وہ کبھی ترکی نہیں کر سکتی اسی طرح میں چاہتا ہوں میری اولاد بھی عالی تعلیم حاصل کریں اور میں ان کو خاص ہدایت دیتا ہوں میری تین بڑی بیٹیاں اس وقت جو بی ایسی پاس ہیں اور اب میری تین بڑی بیٹیاں سندھو سسوی سپنا بی ایسی کے بعد اب ان کو بی پی ایڈ گورنمنٹ کالیج آپ فیزیکل ایجوکیشن سکھر میں تعلیم دلوان رہا ہوں اس کے بعد میرے تین بیٹے آمیر احمر امار وہ بی سندھو اگری یونیورسٹی میں بی کر رہے ہیں اور ایک بیٹا امبر امیر علی وہ بی ایسی میں بڑھ رہا ہے یہ بھی خواہش ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ سیول سرویس جوائن کریں اور پبلک کی سرویس کریں اور میری دیرینہ خواہش یہی ہے کہ سی ایسی پاس کریں محنت کریں اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا سعید امند کہ آپ گنیز میں کلیم داخل کریں کچھ نہ کچھ ہوگا میں نے کہا جا رہا ہے چھوڑو اس بات کو پھر ان نے وقصایا مجھے کہ آپ گنیز میں کلیم داخل کریں دوہزار اٹھارہ میں میں نے گنیز میں اپلائی کیا کلیم داخل کریں کہ میری فیملی جو واحد فیملی ہے اس کو گنیز برڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا جائے بھرسٹ آگیسٹ نائنٹی تو ساؤزر دے دوہزار انیس کو دوہزار انیس کو وہ میرا ریکارڈ اسیپٹ ہوا گنیز برڈ کی جانب سے اور انہوں نے مجھے ایمیل بھیجی ایمیل السار کی کہ آپ کے لیے ہم لارجر ٹیم بنا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے تحقیقات کو شروع کر دی گنیز برڈ ریکارڈ کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی انمول ریکارڈ ہوتے ہیں دنیا اس کو کلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوہزار بیس میں مجھے ایمیل موصول ہوا کہ آپ اپروڈ ہو گئے ہیں مجھے ایمیل موصول ہوا کہ آپ اپروڈ ریکارڈ ہوتے ہیں مارچ دوہزار ایکیس کو مجھے یہ سرٹیپیکٹ سے ایوارس موصول ہوا ہے اور میری فیملی کا نام گنیز برڈ ریکارڈ بک میں شامل کر لیا گیا ہے ہمارا میرا لیے میں ڈگری کالی لانکانا میں بی ایسی پڑھتا ہوں جیسا کہ ہمارا جو یہ علمیر کاڈ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہماری جو پوری میمبر سے فیملی میمبر پیدا ہوئے یہ قدرتیر کاڈ ہے جیسا کہ ہمارے دوستے ریشتر جاوگرائے ہمیں مبارک بات دیتے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں زیبیسٹ میں ڈی ایٹ بھی کر کے آیا ہوں تیبیہ کالیج لانکانا میں حکمت بھی کرتا ہوں ٹیکنیکل کالیج میں ڈیپلومہ بھی دو سال کلیئر کی ہے میں نے جیسا کہ میں لائنڈ سپریڈنٹ بننا چاہتا ہوں میرے ابو کی خواہش تو یہی ہے کہ میرا بیٹا سی اس اس کرے میں انشاءاللہ بہت زیادہ کوشش کروں گا میرے ابو کی خواہش ہے جو پوری کروں گا انشاءاللہ ہمارا میرا لیے میں بی اگری کلچر سنگ اگری کلچر یونیس ٹینڈو جام میں کرتا ہوں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا عالمی ریکارڈ یہاں تک پہنچ گیا ہے ہمارا ساری فیملی یکم آگست پر پیدا ہوئی اور یہ ہمارا گینیس آف وارڈ ریکارڈ میں نام درج ہو گیا ہے اور ہمیں سٹیفیکیٹی محصول ہوا ہے دو ہزار اکیس میں مارک میں ہوگا اور ہمارے دوستوں کو پتا چلا کہ وہ بھی ہمیں مبارک بات پیش کرنے کے لئے بہت سارے آئیں مکتلو شہراند نواب شاہ، ہیدرانباد، کارچی سے اور میسیجز اور کالج پر بھی ہمیں مبارک بات پیش کی انہوں نے اس کے لئے جا سے ہم نے بھی ان کو برطایا کہ گینیس آف وارڈ ریکارڈ کا ٹائٹل ورڈ ہم سارے پیملی ہیں آمیر مانگی، ام دور ہے، مائن alcoolچااڈ فCoڈ شکر و میلے لائ dona سببی تیچھر ہم صنو آمیر مانگی، ام دور ہے، کہ توڑی مائن pleasant ل امان عمیر، ام دور بھی ہم سارے انگر ماددر جو اس کے لئے لئے روڈ رہتے ہیں می امی لائف دو بیٹیچہ